السلام علیکم سیڈنٹ مائکرو پروسیسٹر میں نیکس چپٹر ہمارا چپٹر 3 ہے جو ہم بک فالو کر رہے ہیں اس کا اور یہ چپٹر ہے ایڈریسنگ موڈز کے بارے میں ایڈریسنگ موڈز سمجھنا بہت ضروری ہے انسٹکشنز آ جائیں گے جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ مائکرو پروسیسٹر میں جو بھی آپ کے فنشنز ہیں وہ پرٹ فارم کیس طرح ہو رہے ہیں تو پروگرامنگ جس میں مائکرو پروسیسٹر اس کے لئے ایڈریسنگ موڈز کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو جتنا ہو سکے گا میں انٹرسٹرینڈ آپ کو کروانی بھی پوچھ کروں گا کہ اس چپٹر میں ایڈریسنگ موڈز جس نے دیا ہم لوگ اس کو پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لیں اور اس کو سمجھیں جو بھی مائکرو پروسیسٹر کے عد بھی ہے تو یہ ایڈریسنگ موڈز ہو سکے پہ دیارہ پروسیسٹریں کرنا بھی ہوا اس میں ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ایک انسٹرکشن ہے وہ کیسے پر فارم کر رہی ہے فگرز کے طرح میں چیزیں جو سمجھنے والے چیزیں وہ فگرز ہیں وہی سوال ہیں آپ کے تو اس میں فگرز میں کس طرح سے انسٹرکشن جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا جائے اگر میں انسٹرکشن دیتا ہوں اور بولتا ہوں کہ آپ اس کو فگر کی صورت میں مجھے بتائیں گے ہم لوگ نمیریکل یا آپ اس کو پروبلم ٹائپ لیں گے اس کو ضرور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو فگرز ہیں اس چپٹر میں وہ امپورٹنٹ ہیں نیکس اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں موگ انسٹرکشن is a common and flexible instruction provides the basis for explanation of data addressing mode یہ موگ MOV ڈیٹیل دیکھتے ہیں موگ انسٹرکشن ڈیٹیل دیکھتے ہیں which operation to perform اس کو ہم لوگ بک میں دیکھتے ہیں میں ہمیشہ میں نے یہ بک سے پڑھا ہے آپ کو کسری بار یہ بک سے پڑھا رہا ہوں تو اس دفعہ سلائیڈ بزارہ ڈیٹا بنانا پڑا ہے تو بک سے ہمیشہ میری عادتے کے میں پڑھاتا ہوں تو بک میں دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہوں گے کہ بک میں کافی زیادہ چیزیں میں ہائیلائٹ کی بھی ہوتی ہیں اس کے لئے کہ وہ پڑھے لیکن میں آپ سلائیڈ جو ہیں وہ limited cv ہیں آپ کی صرف وہ ہی پڑھنی ہے لیکن چھوڑی انڈرسٹینڈنگ کے لئے آپ بک کو ضرور دیکھیں تو بک میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک background ہے یہ dialogue جو آپ کو نظر آرہی ہے move ax,bx اب اس میں جو move ہے یہ instruction ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا off code ہے off code کی definition ہم نے سلائیڈ میں بھی دیکھیں off code اور operation code tells the microprocessor which operation to perform move جو ہے وہ ایک off code ہے وہ بتاتا ہے microprocessor کو کہ operation کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس ہی کے اندر move command ax,bx یہ figure 3-1 ہے جس کو ذکر سلائیڈ میں کیا تھا کہ ہم نے اس کو بسکت کرنا ہے ax,bx اب ax یہاں پہ destination ہے جو ہمارے پاس left پہ ہے اور right پہ مرے پاس source ہے جو bx ہے اب یہ وہی register ہے جو ہم نے last chapter میں پڑے ہیں ایک accumulator ہے اور ایک base index ہے اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ source and destination are often card operands ہم ان کو operands کہتے ہیں ان registrars کو اس command میں پہلی یہ فوری ایک command ہے جس میں instruction ہے source ہے destination ہے آپ بھی آپ پہلی آپ کونے کے بارے پاس ول 편 اس نے لوگ اس میں ن mich کرے آپ مد سے موی مووو کماند کہناتا ہے اور جن کیوں پر بھی اپنی- figure μας prochaine Replacement ہم دیکھیں گے shows all possible variations of the data addressing mode using move these data addressing modes are found with all variables ہم اس جس نے بھی اس میں data addressing modes میں move کی command use کریں گے move کی command basically کیا کر رہی ہوتی ہے یہ ہم اب اگلے جس نے بھی ہمارے figure دائیں گے اس میں دیکھیں گے these data addressing modes are found with all variables of the intel microprocessor except for the scaled index addressing mode found only in 80386 to core2 اس کے پاس امد پا ریپ ریپ رنگو addressing mode ہے یہ only available at pentium 4 & core2 & 64 bit mode یہ مختلف addressing آپ کے پاس ایک scale index addressing mode اور اس کے پاس ہے register index addressing mode یہ ہم لوگ پڑھیں گے اس چکر میں تو اس میں دیکھ رہتا ہے بک میں یہ والے figure ہے میں چھوڑی آپ کو یہ جس نے بھی یہاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ register 3 types ہیں میں اس میں zoom کر کے دیکھا ہوں یہ جو type نظر آ رہی ہیں یہ addressing mode بھی type ہیں register addressing ہوتی ہے immediate ہوتی ہے direct ہوتی ہے register indirect base plus index register relative base relative plus index اور scaled index یہ سب types جو ہیں وہ ہم لوگ ایک ایک کر کے discuss کریں گے لیکن یہ پورا نیچوڑ ہے یہ والی جو figure ہے اس chapter کا اس میں یہ جو command جس طرح سے define کی گئی ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو format ہے ہر relative addresses یہ جو instructions ہیں یہ جو instructions آ رہی ہیں ہر type کے ساتھ یہ اسی طرح ہی format ہے ہر جس addressing mode کے ساتھ جیسی instruction لکھی ہوئی ہے وہ اس کا اسی طرح لکھنے کا mode ہے اور آپ اس کو پیسی اور طریقے سے نہیں لکھیں گے اور یہ کرتی کیا ہے یہ یہاں پر define کیا ہوئے source اور destination کے درمیان یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو figure و figure دیکھیں گے کہ یہ ہر addressing جو ہے وہ کیا پر پہنچ جائے یہ function First time was register addressing The most common form of data addressing once register names learnt easiest to apply اب جس نے بھی chapter 2 میں register پڑ گیا ہے ان کے نیم اور ان کا آپ کو bit size یعنی آج ہونا چاہیئے کہ کون coinsna register ach ��ime ach al اسی طرح اسی طرح اگر اے اے ایکس ہے تو وہ ٹھٹی ٹو بیٹ ہے اور اسی طرح اگر اے اے ایکس ہے تو وہ ٹھٹی ٹو بیٹ ہے تو آپ کو یہ سب یاد ہونے لیے اگر یہ یاد نہیں ہوں گے تو آپ یہ جتنے بھی آگے ہم لوگ فگرز میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ انسٹرکشنز ڈیوز ہو رہی ہیں کونسے نام کا آپ کو نہیں آئے گا یہاں اس لئے لکھا ہے میکرو پروسیسٹل کنٹین ایسے ریجیسٹر نام ویٹ ریجیسٹر ایسے كحام ٹرلام اوزیو بیٹ ریجیسٹر کی میٹی ki سٹی ڈیوزی سٹی ڈی اہ کی alleine سے اس کی چین بیٹ милли котором الی اے اچھ جو آĞ کے اچھے کرمیر gördsurات میں ہم نے سلوٹ د Rivers و سکٹی博ام ٹرلام گیا ہے این سٹی 기억 مرitchens اور 16 بیٹ میں ایس ڈبک ایس الپawad CD aix یہ ضروری آپ کی مرابی ان ایڈ ڈ ڈ ڈھر ڈیٹ ڈیٹ ریڈیٹر نیمز اس طرح سے ایڈ کے ساتھ ٹرائت رجیسٹر نیمز رہ سقال ری astronomy نمید ہے کہ سرگنی۔ اس محلطانے لگت اچھا کر رکھنا ہے ہم آپ لوگوں نے اپنی محتاج کو پڑک چیل دل ضرور ہیں اس سے آپ لوگوں نے یادی رکھنا ہے مجھے ہیں سرگنی پڑک نہ کرنا خلاف محتاج کا اس محلط دلسہ توجہ حلط سکھ لکڑک سکچنی تجاز اپنی محتاج کا جام کرنی پاہ رگستر ہے اس سے آپ لوگوں نے یادی رکھنا ہے کہ جو اچھا کر رکھنا ہے وائز ریجسٹر ہے آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا کسی دوسرے کے حضرت حضرت میں کہتا ہوں کہ میں اگر مو کی کمانڈ یوز کر رہا ہوں تو کبھی بھی جو ہے میں دونوں ریجسٹر کا سائز اگر سینگ نہ ہوا تو میں اس کو ان دونوں کو یوز نہیں کرے گا حضرت میں اے ایکس کو کاما بی ایچ کے ساتھ یوز نہیں کرتا بی ایچ جو ہے وہ میرے پاس 8 bit ہے اور اے ایچ جو ہے وہ میرے پاس 16 bit ہے پرسٹ ہمارے پر ڈیاگرام آئی ہے ایک ایک اور بات ہے کہ ہمارے پاس اب ایک ریجسٹر ایرے ہے کمان انسٹرکشن ہمارے پاس مو بی ایک کمس ایرے ہے یہ تو ہمیں سیم سائز کے لیے ہوئے ہیں بی ایک اور سی ایک اب کچھ بھی جو ہے سی ایک کے اندر جو بھی پڑا ہوا ہوگا وہ بی ایک میں چلا جائے گا تو سی ایک میں کچھ بھی چین نہیں ہوگا بی ایک میں چین ہوگا یہ لکھا ہے یہاں پہ مو بی ایک کمس ایک انسٹرکشن ایرے پوائنٹ جس بفور بی ایک ریجسٹر چینج جس بفور بی ایک ریجسٹر چینج جو ہے اب یہاں پہ ریجسٹر جو ہے وہ ای بی ایک سر پورا سرٹی دو بیٹ کام نے ایرے لیا ہوئے تو یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کی کر رہا ہے صرف جو ہے جو ہے رائے مو 16 bit ضج solely گز ایک ہیں ایک انسٹر کی چینج پہار رہا ہوں تو یہ جو 1 2 3 4 ہے یہ پورا کہ پورا یہاں پہ کاپی ہو جائے گا مو کمان رہا ہے کہ وہ ڈیٹا کو کوپی کرتی ہے مو کی کمان رہا ہے وہ 16 bit کا ڈیٹا ہے یہ 8 bit یہ ہے تو یہ کیمس یا یہاں پہ یہاں پہ یہاں جا ہے وہ جو ہوا یہاں جائے گا یہاں پہ یہ یہ بھی چین نہیں ہوگا صرف ڈسٹینیشن چین ہوگی یہ ایک بہت سمپل کمانڈ تھی جو رجیسٹر ایڈرسن کے لئے یوز ہو رہی ہے سمپل رجیسٹر ایڈرسن کے لئے یوز ہو رہی ہے کہ میں نے مووک جو ہے کمانڈ یو کی بی ایس فرم سی ہے اب مجھے جو ہے گیون ہوگا کہ بی ایس میں کیا پڑا ہو ہے یا چی ایس میں کیا پڑا ہو ہے تو وہ جو ڈیٹا مذہب کے ان میں اویلیبل ہے یہ رجیسٹر جانہ میں ڈیٹا ویلے بھلو ہوتا ہے next extension figure 3-3 shows the operation of the move dx,cx inspection both register's contents do not change the destination register's contents do change یہ میں آپ کو بتایا ہے the contents of the destination register or destination memory location change for all instructions اب یہاں پہ یہ cmt & test instruction آئے آئے گی جو کہہ رہا ہے کہ destination register اور destination memory location جو ہے وہ ہر instruction کے لئے change ہوں گے accept جو ہے وہ cmt & test instructions ہیں the move dx from a cx instruction does not affect the leftmost 16 bit of register ebx کیونکہ یہ بھی ایک 32 bit ہے لیکن ہم ہر instruction میں وہ 16 bit کے use کر رہے تھے تو جو 16 bit باقی ہیں جو left side leftmost ہیں وہ ویسے کہ ویسے رینگل میں کوئی چاہی نہیں آئے گا جو rightmost 16 bit ہیں ان میں چاہی نہیں آئے گا next to mark was addressing immediate addressing immediate addressing term immediate implies that data immediately follows the hexadecimal off code in the memory immediate data are constant data data transferred comma register or memory location are variable data immediate addressing operates upon a byte or a word of data byte 8 bit or 16 bit جو ہے وہ word ہے figure 3-4 shows the operation of our move eax comma 13456 h یہاں پہ join پہ آرہا ہے number میں یہ hexadecimal ہے اب register addressing اور immediate addressing میں کیا فرق ہے اس میں ہم لوگ register سے register میں data کو move کر رہے تھے copy کر رہے تھے اس میں ہم لوگ کیا کریں ایک direct میں نے ایک number ہے جو میں move کروا رہا ہوں immediate number ہے جو میں register میں move کر رہا ہوں میں copy کر رہا ہوں اس کی figure دیکھتے ہیں e-4 یہ ہے اس کی figure اس میں دیکھ لیں آپ کہ move eax comma 13456 وہ directly eax کے اندر چلا جائے گا یہاں سے copy ہو جائے گا یہاں پہ eax میں کچھ بھی پڑھا تھا وہ سب یہاں سے ختم ہو جائے گا اور 13456 hexa جو ایک hexadecimal number ہے یہ یہ آپ کے پاس eax میں move کر جائے گا موسیقی جو موسیقی موسیقی اس نے اس میں ضعور موسیقی رات مووحأ實ت ہے آجی موی مvesتدا موو اسی مووحأی سانسما ا底 convenت��出來 باگر مووحأ basis شئنatan ان ائت قابلہ ایمیجار ایمیجار دیٹا اسم ی و nay ایمیں ایمیجار دیٹا اس因为 ایک متأ velocity م 힘들 بے رہا ڈیو دے принhal장 د catalytic اس د اللہ 위해서 ،T khácی تالے جیٹھوں سے بإمیام promise فہم ہاتے دے پڑھوں گے گے ڈیو desper 멱دی آج syllables đے games ڈیو دے ہیں as دے ہڈ. میک ام کار گھر ڈیو کوڈ ، آج رہ دیں عمل بہدی بڑھ شایڈ من مفارگ مطول بين مازلد فڑھ شویود یہاں پہ یہ بتا جاتا ہے کہ جو دیکمال دیتا ہے اس کو لوگ ویسے ہی لکھ جاتے ہیں اس کو لیٰ pharmaceutical کے لیے ہیں کہ وہ ایک دیکمال دیتا ہے تو ویسے لکھ جاتے ہیں ان اس کی پورت کرکٹر اور کرکٹر می بیادی جاتے ہیں اس کی دیتا ہے کہ ایک دیتا ہے اپوستofies باکر والدیتا ہے اپوستofies باکر والدیتا ہے یک نصف انسان کافار Binary data are represented if the binary number is followed by the letter B in some assemblers the letter Y Binary code B سے بھی representative سے ہے اور Fc میں وہ کہہ رہے کہ ہم لوگ apostrophe use نہ کریں Each statement in an assembly language program persists of important ہے یہاں پہ ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے وار پہت ٹمیں سانسیسٹر پہال کار یہ podemos اشیاء چاہیے چاہیے ہے شمbus پہام؟ کو lawsuit سے چیätzlich ذہر میں آپ وقت've ۔ کوئی مٹھار بے ہیں اپنے نچ کے اپنے شóg میں سٹج بصور مچھے ذا جب پورا پورا ایک پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ چپ سے فائل میں آنے ہیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ ہم دیکھ رہے گا لیبل کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ okay right of the of code is the operant field preparants موسیقی 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 مارك پیشنید درسیم موجود درسیم موجود درسیم موجود اسقیحان تمام منظور ایسام موجود اسیم موجود موجود ایرستر پر پینامون بس ن 당연 säزر میرے آل، ایر آل اسلام سکрашمند فر ş LEGO�ات بش infectious دیار Ltd ایرستر پر، تل آل فر Sila اسě دیارت رکھنج کا محمد بکتال روالان دیارتی اسی طرف ان ش deer استرنا grande سكرار دیارت Area و بیداری شہرتی الان ساختی م ت��운 and the al ax or ex register this is your 3 byte long instruction move al, data load al from the data segment memory location data 1,2,3,4 hexa data is the symbolic memory location while 1,2,3,4 is the actual hexa decimal location اب یہ جو ہم نے وہاں پہ باس کی تھی label کی تو یہ label آگیا ہے یہ نموی location کا data label ہے اور اس کے پیچھے جو ایک ایکٹر ایڈریس کا جو ایڈریس کی location ہے وہ ہے 1,2,3,4 hexa decimal اس کو ہم فکر میں دیکھتے ہیں کہ یہ حیث ہے تو یہاں پہ کس instruction ہے ہمارے پاس move al, comma 1,2,3,4 h instruction when ds is equal to 1000 hexa اب یہاں پہ ہم نے جو آپ کے پاس instruction ہے اس کو کہہ کرنا ہے کہ move کرانا ہے al میں data جو memory location میں 1,2,3,4 میں یہاں پہ ایک اور جیسی important ہے جب آپ کے پاس یہ جو square bracket آئے بھی اس کے ساتھ جو آپ کے پاس basically source کے اپس square bracket آئے بھی تو آپ نے اس کو جا کرنا ہے کار آئے بھی کار پاس رائے بھی ۔ جس برکار اس کو یہاں پہ ملٹیپلائے کرا دینا ہے اس کو ملٹیپلائے کرائیں گے اس کو ملٹیپلائے کرائیں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایک ایڈرس ہے جب ہم نے یہ محاصل میں جب بھی آپ مموئی لوکیشن سے ڈیٹا موو کرائیں گے تو ہم نے ہمیشہ یہ ایڈرس کو ہے وہ نکالنا ہوگا اس ایڈرس کو نکالنا کہتے ہیں کہ آپ نے لینا ہے جو سورس کے ایڈرس ہے 1 2 3 4 اور جو آپ کے پاس given ہے ڈیٹ ایڈرس ڈیٹ اے ڈیٹ اینٹ اے ڈ سورس 9 ڈ ڈیٹ ایرس tempted اوڈ السورس 10 ڈ ڈApp 10 ڈیٹ ایڈ 2 3 4 یہ ایڈرس نکالنے کے لیے ڈیٹا کنگل کی ویڈیو کو ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھو اس کو ایڈ کر دینا ہے سورس والا جو آپ کے پاس نمبر ہے اس نمبر میں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ممولی لکیشن آجے گی جہاں سے آپ نے ممولی لکیشن کے ایڈرس آجے گے جہاں سے آپ نے ڈیٹا مبوب کرانا ہے جو ال ویڈیسٹر ہے جو ال ویڈیسٹر ہے یہ ایڈرسن جو ہے آپ جو وہ ہیں سمجھ میں یہاں تک ہے یہی اللہ جاتے والکہ رہے ہیں پس طور پانچھینڈ AM4 دنگ جاندے پانچھین نمبر2000 ویڈی Birth ، ویڈیسٹر تثمہ بہر سے ٹھو03 ویڈی بہرمنی جسی بہر اس کی کی ہم نے وہ دیکھ دیئے نیکس پہ پاتی میں میں چھلک بumbers پاتی اورuela وہ ہی چیزیں ڈہ میں خ mainlandٹ دیچ میں دیکھٹ ہوں کے دیکھٹ ہیں دیکھٹ کریں